بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ارت فار برک منفیکچرین انٹے بنانے کی زمین ہماری کٹ کے لیکچر میں ہم نے انٹ بطور بلڈنگ میٹیریل برک ایز بلڈنگ میٹیریل کچھ وضاعت کیا تھا آج ہم بات کریں گے انٹے بنانے کی زمین اچھے انٹے بنانے کے لئے اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہمارے پاس اچھی زمین ہوگی اتنی ہماری برکس اچھی کوالٹیز کی تیار ہوں گی درتی زمین میں بہت سے مادنی اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ اجزاء انٹ کی تیاری کے لئے بہتر تصور کیا جاتے ہیں اور کچھ اجزاء انٹ کے بنانے کے لئے انٹ تیار کرنے کے لئے نقصاندے ہوتے ہیں انٹے بنانے کے لئے استعمال ہونے والے زمین میں درزیل اجزاء شامل ہیں ان میں سے ایک نمبر ایک جو امارا اجزاء ہے جو ہمارا جزء ہے وہ چونہ یعنی کہ لائم انتیار کرنے والی زمین میں چونی کی تھوڑی سے مقدار شامل ہونی چاہیے یعنی لائم کی تھوڑی سے مقدار شامل ہونی چاہیے خالص چکنی مٹی اور ریت جلانے کے عمل کے دوران آپ اس میں مل جاتی ہیں دونوں کے ملنے کا عمل کیمیائی ہوتا ہے اور یہ کیمیائی عمل چونے کے موجود کے میں ہوتا ہے اگر ہم اس میں چونہ نہیں ایڈ کریں گے اس میں چونہ شامل نہیں کریں گے تو یہ عمل صحیح طور پر نہیں ہوگا لیکن چونہ پاوڈر کی شکل میں ہونا چاہیے اگر ہم اس میں چونہ کنکر کی شکل میں ڈالیں گے یعنی اس کو ٹھوس حالت میں ڈالیں گے تو ہماری عین کو نقصان ہوگا ہماری عین ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور اگر چونے کا پتر یا کنکریٹ بنانے والی زمین میں موجود ہو تو جلنے کے عمل میں یہ پتر جل کر انبوجہ چونہ بن جاتا ہے یہ انبوجہ چونہ پانی یا نمی ملنے پر ہج جاتا ہے یعنی اس میں پانی ایڈ کریں یا اس میں نمی مل جائے تو یہ بج جاتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے عمل کے دوران چونے کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے یعنی چونے کے والیم میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں عین ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں عین ہماری ضائع ہو جاتی ہیں چونہ عین کو خوشک ہونے کے دوران سکرنے سے بھی روکتا ہے یعنی اس کو سکرنے سے روکتا ہے عینٹ بنانے والی مٹی میں چونے کی مقدار پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر ہم اس میں چونہ پانچ فیصد سے زیادہ ایڈ کریں گے ہماری عینٹیں بہتر نہیں بن پائیں گے ہماری برکس اچھی کوالٹی کے تیار نہیں ہوں گی اس لئے ہمیں پانچ فیصد سے زیادہ چونہ اس میں ایڈ نہیں کرنا پانچ فیصد ہی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم اس میں پانچ فیصد سے زیادہ ایڈ کریں گے تو ہماری برکس اچھی کوالٹی کے نہیں بنیں گے ہمارے پاس جو دوسرا ٹاپک ہے دوسرا جز ہے وہ اس میں سلیکہ ریت اینڈ تیار کرنے والی زمین میں ریت ایک اہم جزو ہے اس کی مقدار پچاس فیصد سے ساٹھ فیصد ہونی چاہیے ریت کی موجودگی میں اینڈ میں سکڑاو پیدا نہیں ہوتا اگر ہم اس میں ریت نہیں ہی ڈالیں گے تو اس میں سکڑاو نہیں آئے گا جس کی وجہ سے اینڈ تیڑا ہونے سے بچ جاتی ہیں اس کی زیادہ مقدار کی وجہ سے اینڈ کے اجزاء آپ اس میں صحیح طریقے سے چمنٹ نہیں سکتے اگر ہم اس میں سلیکہ یعنی ریت زیادہ شامل کریں گے تو اینڈ آپ اس میں صحیح آپ اس کے جو دیگر اجزاء ہوتے ہیں وہ آپ اس میں صحیح نہیں ملیں گے جس سے ہماری اینڈ صحیح تیار نہیں ہوگی ہماری اینڈ کمزور ہو جائے گی اگر کمزور اینڈ ہو تو اس کو بہتر طور پر ہم یوز نہیں کر سکتے اس کو اچھی کوالٹی کی اینڈ ہم نہیں کہہ سکتے اینڈ کی زیادہ بہتر کوالٹی کا اثر ریت پر ہوتا ہے یعنی کہ سلیکہ پر ہوتا ہے اگر ہم اس میں سلیکہ ایڈ نہیں کریں گے تو ہماری برکس اچھی تیار نہیں ہوں گی اگر قدرتی زمین میں چکنی مٹھی کی مقدار زیادہ ہو تو ریت میں ملائی جاتی ہے اگر ہم اس میں ریت ملائیں گے تو ہم چکنی مٹھی اور ریت کے ایڈ کرنے سے اس کے کوالٹی کو بہتر طور پر تیار کر سکتے ہیں اس کے اجزاء ان دونوں کو آپ اس میں ایڈ کرنے سے اسے درست طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے چکنی مٹھی یعنی کلے یہ زمین کا لازمی جزو ہے اس کو الومینہ بھی کہا جاتا ہے برکس بنانے کے لئے استعمال ہونے والے زمین میں اس کی مقدار بیس فیصد سے تیس فیصد ہونے چاہیے اگر ہم اس کو بیس فیصد تیس فیصد سے زیادہ ڈالیں گے تو ہمارے برکس خوبصورت نہیں ہی تیار ہوں گی اینڈ کی شکل و صورت اسی جزو کی موجودگی کی وجہ سے بنتی ہے چکنی مٹھی کی وجہ سے گیلے مٹھی میں لچک یعنی پلاسٹی سٹی پیدا ہوتی ہے اور ہم اس میں چکنی مٹھی ایڈ نہیں کریں گے تو اس میں پلاسٹی سٹی نہیں ہوگی چکنی مٹھی کی تیس فیصد سے زیادہ مقدار کی وجہ سے اینڈ میں سکڑاو یعنی شرنگ کیج پیدا ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی لکیریں پیدا ہوتی ہیں جسے اینڈ صحیح نہیں بن پاتی جس کی وجہ سے اینڈ خوشک ہوتے ہوئے ٹیڑی ہو جاتی ہے جلنے کے دوران یہ عمل اسی وجہ سے ہوتی ہیں جس سے اینڈے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ہماری بریکس اچھی کوالٹی کے تیار نہیں بن پاتی اس لئے ہم اس کو تھوڑے مقدار میں بیس فیصد جس کی حد ہے اس کی جو بیسک حد ہے وہ بیس فیصد سے تیس فیصد ہونے چاہیے اگر اس سے ہم کم یا زیادہ ڈالیں گے تو ہماری بریکس خوبصورت نہیں تیار ہوں گے ہماری بریکس اچھی کوالٹی کے نہیں ہوں گے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہم اس کی اچھی کوالٹی بنائیں گے تو ہماری برکس اتنی ہی خوبصورت تیار ہوں گی اب ہم بات کریں گے ادھر انگریڈینٹس دیگر اجزاء برکس تیار کرنے والی زمین میں تھوڑی سی مقدار میں آئرن اکسائٹ کو بھی بہتر تصور کیا جا سکتا ہے آئرن اکسائٹ کی موجودگی سے اینٹ میں پختگی پیدا ہوتی ہے اینٹ مضبوط ہوتی ہے اگر ہم آئرن اکسائٹ نہیں ڈالیں گے تو ہماری اینٹ کمزور ہوگی وہ یوزے بل صحیح نہیں ہوگی اور اینٹ کا کلر جو ہوتا ہے اس کا کلر کا تصور جو ہوتا ہے وہ اسی آئرن اکسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے آئرن اکسائٹ کی مقدار بہت کم ہونے پر اینٹ کا کلر یعنی اس کا جو اصل کلر ہے نارمل کلر ہے اس آئرن اکسائٹ کو ہم نہ ڈالیں گے اس میں شامل نہیں کریں گے تو اینٹ کا کلر پیلا ہوتا ہے جبکہ اس کی زیادہ مقدار سے اینٹ کا رنگ نیلا یا کالا ہو جاتا ہے آئرین ایکسائٹ کی موجودگی سے این غیر جذب بن جاتی ہے تھوڑی مقدار میں میگن اس کو بھی خوبصورت تصور کیا جا سکتا ہے یعنی اینٹ کی خوبصورتی کے لیے میگن اس بھی تصور کیا جاتا ہے اس کی تھوڑی سے مقدار اگر ہم اینٹ میں شامل کریں گے تو اس میں سکلاو پیدا نہیں ہوں گے اس میں شرنکیج نہیں آئیں گے اس کی وجہ سے اینٹ کا رنگ پیلا ہوتا ہے یعنی ہم اس میں میگن اس شامل کریں گے ہماری اینٹ کا کلر پیلا ہو جائے گے یعنی یلو کلر کی اینٹ تیار ہوگی اس کی زیادہ مقدار سے اینٹ کمزور ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کی ایک فیصد سے زیادہ اس میں میگن اس شامل نہیں کریں گے اگر ہم اس کے اندر یعنی اس میں ایک فیصد سے زیادہ میگن اس شامل کریں گے تو ہماری اینٹ کمزور ہوگی ہماری اینٹ اچھی تیار نہیں ہوں گی اس لئے ہمیں ایک فیصد سے زیادہ اس میں میگنیز شامل نہیں کرنا اگر ہم اس میں شامل کریں گے تو ہماری بریکس اچھی کوالٹی کی نہیں ہوں گی اور ہماری جو ہم پراپرٹی تیار کر رہے ہیں ہمارا بیلڈنگ ہے ہمارا ہاؤس ہے اس کی وال میں خوبصورتی نہیں ہوگی کیونکہ اینٹ ٹیڑی ہوگی خوبصورت نہیں ہوگی اس کا کلر مختلف ہوگا نارمل اینٹ بریکس سے تو اس میں ہماری لئے نقصان ہوتا ہے ہماری ہاؤس کی خوبصورتی یعنی بیوٹیشن خوبصورت نہیں ہوگا اس لئے ہم اس میں میگنیز ایک فیصد استعمال کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ارت فار بریک مینفیکچرنگ کل کے ٹاپک میں ہم نقصاندے اجزاء کے بارے میں پڑھیں گے ہار فل انگریڈینز تو کل کے ٹاپک میں ہم اس کی وضاحت کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ